بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیالوجی کلاس ٹین آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسموٹک ارجسمنٹس ان پلانٹس پودے جو ہیں وہ پانی کے حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں آسموٹک ارجسمنٹس اگر ہم بات کریں تو دنیا کے مختلف حصوں میں جو پودے پائے جاتے ہیں ان سب کوئی ایک جیسا محور میں یثر نہیں ہے بعض پودے جو ہیں وہ پانی کے اندر اکتے ہیں بعض خوشگی کے اندر اکتے ہیں بعض سمندروں کے اندر یا ایسی جگہوں پر جو سمندروں کے قریب ہیں اور سمندر کا جو پانی ہے وہ ان کو آویلیبل ہوتا ہے تو اس طرح پانی کی آویلیبلیٹی اور سارس کی آویلیبلیٹی کی بنیاد پر پودوں کو تین بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہائٹروفائٹس ہیں ہیلو فائٹس ہیں اور زیرو فائٹس ہیں تو جو پہلی کہہ در ہی ہے وہ ہے ہائٹروفائٹس ہائٹروفائٹس سے مرات ایسے پودے ہیں جو براہ راست پانی کے اندر اگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر فریش وارٹر ہوتا ہے جس طرح وہ دریاء ہو سکتے ہیں ندی نالے ہو سکتے ہیں جیڑے ہو سکتے ہیں پانی کا کچھ طالعب ہو سکتا ہے تو ایسے پانی کے اندر یہ براہ راست اگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہائیڈروفائٹس ان کی دیفنیشن ہوتی ہے ہائیڈروفائٹس live completely اور partially submerged in فریش وارٹر فریش وارٹر جو ہے عام پانی جس میں سال کی مقدار کم ہوتی ہے جس طرح نہروں ندی نالوں دریاؤں اور جیلوں کا پانی ہوتا ہے اس کو فریش وارٹر کہتے ہیں completely or partially مکمل طور پر یا partially جوزوی طور پر submerged 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 قمر پر ڈوگے ہوئے ہونا یعنی یا تو یہ completely مکمل طور پر پانی میں ڈوگے ہوئے ہوں گے یا partially کچھ حصہ پانی میں ڈوگا ہوگا کچھ حصہ باہر ہوگا ان کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہے اور کچھ حصہ پانی کے باہر ہے تو یہ partially submerged ہیں اب ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ایک بات تو واضح ہے کہ ان کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں ہے کیونکہ یہ براہ راست پانی کے اندر موجود ہیں تو ان کو بہت زیادہ پانی available ہے تو such plants do not face the problem of water shortage ان کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا they have developed mechanism for the removal of extra water from their cells بلکہ ان کے پاس extra water ہوتا ہے کیونکہ پانی کے اندر ہوگے ہوگے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مقدار میں پانی ان کی بارڈے کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اب ان کا problem یہ ہے کہ اس پانی سے کس طرح اس کو جسم سے خارج کیا جائے تو یہ والے جو پودے ہوتے ہیں ان کے پاس پھر یہ mechanism ہوتا ہے قدرتی طور پر ان کی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے جو leaves ہیں یعنی پتے ہیں وہ بہت سے بڑے size کے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے اوپر stomata کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کی جو lower epidermis ہے اس میں stromata ہوتے ہیں لیکن ان کی upper epidermis پر بھی stromata ہوتے ہیں ان کی upper epidermis پر stromata ہوتے ہیں اور وہ per eurotasia کے حساب سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں transpiration کمل بہت تیز ہوتا ہے اور جتنی تیزی سے پانی جسم میں ان کے داخل ہوتا ہے اتنی تیزی سے transpiration کے process کے تحت ہوا میں جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح یہ پودے پانی کے اندر پا جاتے ہیں water ہوتا ہے اور اس کی transpiration کے لیے ان کے پاس adaptations ہیں ان کے پاس خاص نظام ہیں ان کے اندر وہ خصوصیات ہیں کہ ان کے جو پتے ہیں ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے broad leaves ان کا surface area بہت زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر پودوں کی lower epidermis پتے کے نیچے والی سائٹ پر stromata ہوتے ہیں لیکن ان میں پتے کے اوپر والی سائٹ upper epidermis پر stromata ہوتے ہیں اور ان کی unit area کے حساب سے تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ transpiration ہوتی ہے اس طرح جتنا پانی انٹر ہوتا ہے وہ transpiration کے ذریعے ہوا میں چلا جاتا ہے تو اس کے جو سب سے common example ہیں وہ water lilies ہیں جس طرح آپ کے example دیکھ رہے ہیں next ہیں zero fights zero fights live in dry environments اب یہ ایک اور کہتاگری ہے جس میں پودے ایسے محول میں اکتے ہیں جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے dry environment ہے پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور یہ ایسے محول میں اگے ہوئے ہوتے ہیں اب ان کے جو problems ہیں وہ different ہیں ان کو پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اس لیے ان کے پاس ایسی خصوصیات قدرت نے ان کو دی ہے کہ یہ پانی کو save کرتے ہیں transpiration کا process ان میں کم سے کم ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ پتے عام طور پر بہت کم surface area والے ہوتے ہیں یا بعض کاف جو ہے وہ بڑی مشکل سے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ دوننے بار بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر thick vexy cuticle over their epidermis کہ ان کی پورے plant body خاص اور پر leaves اور plant body ان کے اوپر ایک انتہائی باریک لیئر ہوتی ہے جو کہ transparent ہوتی ہے colorless ہوتی ہے اور وہ waterproof ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں thick vexy cuticle vexy cuticle vexy material کی بنی ہوئی ایک لیئر ہوتی ہے اور یہ لیئر transparent ہوتی ہے نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ transparent ہے جو پودے کا color ہے وہ ہی ہمیں نظر آئے گا تو یہ waterproof ہوتی ہے تاکہ پودے کا پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو یہ ان کے پاس adaptation ہے اسی طرح ان کے پاس stomata کی تعداد انتہائی کام ہوتی ہے ایک normal plant میں unit area کے اندر جتنے stomata ہوتے ہیں ان کا ایک تو ویسے ہی سرپے سے بھی کام ہوتا ہے secondly اس میں اگر unit area کے حساب سے دیکھیں کہ ایک انچ سکر میں آپ پودے میں جتنے stomata ہوتے ہیں ان میں ان کے مقابلے میں بہت ہی کم stomata ہوتے ہیں تاکہ transpiration کا process کو کام سے کم کیا جا سکیں پانی کو save کیا جا سکیں اسی طرح ان کے جو roots ہیں وہ لمبی اور دوگ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ جہاں سے بھی پانی ملے اس کو absorb کر لیا جائے کسی طرح ان میں بعض جو پودے ہوتے ہیں ان کے پاس special parent قائمہ cells ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب کبھی پانی available ہو کبھی بارش ہوئی ہے کسی اور ذریعے سے پانی مل گیا تو اس پانی کو اپنے اندر یہ store کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تاکہ بے وقت ضرورت استعمال کر لیا جائے تو پودوں کے اندر یہ special parent قائمہ cells جو پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ storage ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں succulent organs succulent organs امراض ان پودوں کے پاس وہ specific organs ہیں جہاں پر یہ availability کے time پر extra water store کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پانی extra store کر لیتے ہیں تو یہ جو succulent argon ہیں یہ علاق سے ایک definition بھی ہیں جو point number 4 ہے یہ ان کا characteristics بھی ہے اور بعض کا shock question میں پوچھا جاتا ہے what are succulent organs تو پھر آپ نے یہ point number 4 مکمل بتانا ہوگا تو ان کے پاس اس طرح specific adaptations ہوتی ہیں تو zero five set سے پودے ہیں جو ایسے محول میں ہوتے ہیں جہاں پر پانے کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پاس پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ صلاحیتیں یا خصوصیات قدرتیں ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ویکسی کیوٹیکل ہے وارٹر پروف ہے وارٹر راس کو روکتی ہے یونٹ ایڈیا میں ان کے اوپر جو ہے وہ سٹومیٹا کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ ٹرانسپاریشن کو روک سکیں رورس ان کی لمبی اور دور تک فیلی ہوتی ہیں تاکہ جہاں سے پانی ملے اس کو ابزورب کر لے اور کچھ پودوں کے پاس سکولینٹ آرگنز ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر ہیں جو پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے جو فارمر ایڈیمپل ہے وہ ہے کیکٹائی جس کی سیمگلر کیکٹس ہے جس طرح یہ ڈیفرنٹ کیکٹس پلانٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ کیٹاگری ہے ہیلو فائٹس اس کی دیفنیشن ہے ہیلو فائٹس لیپ ان سی وارٹر انٹ آر ایڈاپٹی ٹو سارٹی انوارنمنٹ تو یہ جو ہے یہ سمندر کے پانی میں اکتے ہیں اور ان کے پاس پھر سلاحیتیں ایڈاپٹی ٹو سارٹی انوارنمنٹ کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے کہ ایسا پانی جس کے اندر نمکیات بہت زیادہ مقدار میں ہیں ان کے ساتھ کس طرح زندہ رہنا ہے یہ بہت عام طور پر یا تو پوری طرح سمندر کے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں سی گراسز یا پھر ان کی روٹس ایسے پانی میں ہوتی ہیں جو کہ سمندر کا پانی ہوتا ہے بہت زیادہ سارٹ والا پانی ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے جو سارٹ بہت زیادہ نمکیات اس کے اندر ہوتے ہیں اب اگر پودہ جو ہے ایسے پانی میں ہوگے گا تو آپ نائنس میں پڑھ چکے ہیں ٹین آسٹری کے روڈز سمندر کا پانی اس کے اندر سارٹ بہت زیادہ نقدار میں موجود ہیں تو سمندر کا پانی ہائپر ٹونک سلوشن ہے پودے کے مقابلے میں تو پودے کا تمام پانی جو ہے وہ سمندر میں کلا جائے گا اور اس طرح پودہ جو ہے اس کو پانی کی کمی کا سامنا ہو جائے گا تو ان کے پاس بھی پھر ایڈاپٹیشنز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے ان کے پاس وہ خصوصیات ہیں تو پودے یہ والے کیا کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں اور جو پانی کے ادر نمکیات ہیں ان نمکیات کو ایبزورب کر کے اپنے ویکیول کے اندر سٹور کرتے ہیں تو اس طرح اتنے زیادہ نمکیات سٹور کر لیتے ہیں کہ ان کی کنسٹیشن جو سمندر کا پانی ہے اس کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور اس طرح ان کا جو ویکیول ہے وہ ہائپر ٹونک ہو جاتا ہے سمندر کے مقابلے میں اس طرح پھر جب یہ ہائپر ٹونک ہو جائیں گے تو پانی خود کو جو ہے وہ ٹین آسٹری جو ہے اس کے اپنے رولز پڑھے تھے اسموسیز اور ڈیفیوزن کے تو یہاں پر اسموسیز کے رولز اپلائی ہوں گے اور وہ پانی جو ہے وہ خود کو جائے گا اس طرح پودے اپنا پانی مینٹینڈ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہے so the sap of vacu remains even more ہائپر ٹونک ہائپر ٹونک اور ہائپر ٹونک یہ آپ ناہج سے پڑھ چکے ہیں سیپ سیپ کہتے ہیں جو پودے ہیں ان کے جو ویکیوز ہیں اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اور اس پہ حال شدہ نمکیات ہیں جو مجموعی سلوشن بنتا ہے اس کے اندر فود بھی ہو سکتی ہے دیگر چیزیں بھی ہیں اس کو سیپ کہا جاتا ہے تو یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں ایکسٹرا سال جو ہے وہ ویکیوز کے اندر لاتے ہیں تو جو وہ مجموعی سلوشن بنتا اس کو سیپ کرتے ہیں وہ زیادہ کانسنٹریٹر ہوتا ہے اس طرح یہ پانی اپنے اندر مینٹے رکھتے ہیں تو اس کے جو کامر ایزیمپل ہیں وہ سی گراسیز ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ بکن پر اندر ٹوانٹی اور ٹوانٹی ون پر ہے تو یہ لاو کسٹن بھی ہے اس میں شاور کسٹن بھی ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے یاد کرنا ہے اور سابمیٹ کرنا ہے اللہ حافظ